باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک وَاللَّعْنُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَشَّاكِّينَ فِيهِمْ أَلْمُنْحَرِفِينَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اما بعدو فقد قال الشاعر ابھی نہرِ الْقَمَا عباس کے قبضے میں آئے پرچمہ حضرتِ عباس اٹھائیں گے ضرور سوال اس بات کہے گے ابھی نہرِ الْقَمَا عباس کے قبضے میں کیوں ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پرچمہ حضرتِ عباس کیوں اٹھائیں گے ضرور سلوات بھر محمد بہت دولانی مجلس نہیں ہونی ہے اور پہلے سے سیٹنگ بھی نہیں ہے جو پڑھنا تھا وہ اپنے کہا چلو یار پندرہ دیس میں پڑھنا تیسی اپنے مسرے کچھ ہو جائے تو چونکہ سیٹ بھی نہیں ہے تو آگے پیچھے بھی ہو سکتا اس کو آپ فیل نہ کیجئے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ذہن میں بھی خیال آئے ہاں کہ آج ابھی نہرِ الْقَمَا عباس کے قبضے میں ہے اور پرچمیں حضرتِ عباس اٹھائیں گے ضرور کیوں سوالہ محبول سوال ہے پہ آخر ابباس کے پرچم کو کیوں ضرور اٹھانا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے اور حضرتِ عباس تو شہید ہو گئے کس انوان سے جو ہے وہ کیوں وہ انوان تو پتا ہے کہ آج بھی تواف کر رہا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے قبضے میں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سا عمل تھا حضرتِ عباس کا جس کی بنا پر آج بھی فراد قبضے میں آئے اور کیا ہم پر اس عمل کی تاسی ضروری ہے اگر ضروری ہے تو عالم اٹھانا ہے سلوار برمحمد دیکھیں کچھ جگہیں ایسی ہیں حضرتِ عباس علیہ السلام کے سلسلے میں فضائل کے سلسلے میں کہ جہاں حقیقت یہ ہے کہ زبان انسان کی گم ہو جاتی ہے کہ آدمی کہے تو کیا کہے بولے تو کیا بولے دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک کا نام ہے صفت اور ایک کا نام ہے موصوف اس مجلس کو جناب مولانا موصوف خطاب فرمائیں گے کیا مطلب ہوا اس کا موصوف اور صفت کشش کشش کیا ہے موصوف موصوف صفت کیا ہے شاعر ہونا سہر ارشی کیا ہے موصوف صفت کیا ہے شاعر ہونا وسیح حسن موصوف صفت کیا ہے نوکری اہل بیت جناب زید موصوف صفت کیا ہے ڈاکٹر جناب سنہ عباس موصوف صفت کیا ہے عالم ہونا ہمیں فیضہ بات کے داماتے تیترہ میں ہم کوئی چکتے ہو رہی بڑے کچھا سلام آدم تو کہتے ہیں تو ایک ہو گئی صفت اور ایک ہے موصوف وسیح حسن موصوف صفت کیا ہے مثلا نوکری اہل بیت کشش موصوف صفت کیا ہے شاعر اب طریقہ یہ ہے کہ موصوف کے تذکرے کے بعد فوراں صفت کا تصور ذہن میں آ سکتا ہے اور آتا ہے جیسے ہی آپ نے کہا کیا بھئی سہر ارشی آ گئے فوراں دماغ نے کہا چھا وہ شاعر ادھر موصوف آپ نے کہا ادھر تصور کیا ہوگا اس کی صفت کہا جائے گا کیا بھئی کشش صاحب ہیں فوراں دماغ میں آ جائے گا کیا وہ شاعر صاحب کیا بھئی سنا صاحب ہیں اچھا وہ مولانا آیاز کے بھائی تو موصوف کے بعد صفت کا تصور آسان ہے لیکن اُلٹا کہیے کہ ایک ہی شاعر آئے فرض کیجئے تب تو تصور ہو جائے گا اچھا یہ کشش صاحب کو کہہ رہے لیکن اگر اس شہر میں پانچ شاعر ہیں اور آپ نے کہا کیا شاعر آ گئے تو پوچھے گا نہیں آدمی کون مولانا آ گئے کون ڈاکٹر صاحب ہائیں کون اب سمجھ میں آ گئی نہیں ہے بات موصوف کے لیکن اگر کہیں وہ صفت والا اکیلا ہے تب پھیک ہے کہ صفت کے بعد جائے وہ اسی موصوف کا تصور ہوگا لیکن اگر اسی صفت کے کئی افراد ہو تو صفت کے تصور کے بعد خاص اس موصوف کا تصور ذہن میں نہیں آئے گا وسیح حسن کہیے گا تو مولانا دماغ میں آ جائے گا لیکن مولانا کہنے پر وسیح حسن ہی دماغ میں آئے یہ ضروری نہیں ہے تو کیا تیہ ہوا موصوف کے بعد صفت کا تصور تو ہو سکتا ہے لیکن صفت کے بعد اسی موصوف کا تصور ہو جو آپ چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے مگر یہ کیا کہلہ ہو اب آئیے خاندان جناب جعفر تیار کون تھے بولیے جناب جعفر تیار علمدار لشکر اسلام تھے جناب مولا کائنات کون تھے جب تک یہ تیہ نہ ہو جائے کس کے بیچ کا کورا مسئلہ کیا ہے آپ نے کہے تو دیا ہم وسیح حسن صاحب گورے ہیں گورے تو ہیں کس کے بیچ کشمیریوں کے بیچ گورے کہلائے تب تو کوئی بات ہے افریقیوں کے بیچ گورے کہلائے تو کیا ہوا یا ہندوستانیوں اس سے زیادہ گورے تو ہمارے زیشان بھائی ہیں ہماری کونسی کاس بات ہے ایک سے ایک گورے آپ کو مل جائیں گے تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ بات یہ نہیں کہ گورے ہیں بات یہ ہے کہ کس کے بیچ کے گورے ہیں اس کو یہاں چھوڑ دیئے آپ میں نے ایک مدد تک اشنا پڑھا آٹھ نو سال دھاؤڑلی میں میرٹ میں گاؤں ہے سب سے لمبے پیریڈ وہی رہا تو وہاں جو ہمارے میزبان تھے بڑھو چھت دنیا ہاں وہ بڑے مست آجمی تھے تو ایک دن کہنے لگے عجیم مول صاحب پچھن کی زبان ہوتی عجیم مول صاحب ہمائے دادا اٹھارہ سو نوے کے بیئے تھے بیئے ہونا کوئی بہت بڑی چیز ہے یہ بھی بیئے ہیں اس میں اچھے خاصے جائے آپ تو یہ ہے کہ جو گریجویٹ نہیں اچھا گریجویٹ بھی نہیں ہے آپ پہ یہ نوبت ہے لیکن وہ بڑے فخر سے کہتے تھے ہمائے دادا بیئے تھے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیئے ہیں مسئلہ یہ کس کے بیج بیئے ہیں جس زمانے میں لوگ آٹھوان پاس نہیں ہوتے تھے اس میں اگر کوئی ہائی سکول بھی ہے تو آئے تو اللہ ہے جس زمانے میں لوگ انٹر بھی پاس نہیں ہوتے تھے اس میں اگر کوئی پی سی ایس ہو جائے تو آئی ایس کا باپ ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ بنی حاشم کے چانت ہے پہلے یہ تیہ ہو کہ خود بنی حاشم کیا تھے کس کے بیچ کے چانت ہے سلوات برمحمد وار کس کے بیچ کے چانت ہے اب آپ چلیے کہاں سے جہاں سے یہ نام چلا ہے اس کے اوپر کی ضرورت نہیں کہے سے حاشم حضرت حاشم کو روایت کہتی ہے کہ ان کو خاندان کا تارہ کہا جاتا تھا جناب حاشم کے بعد آئیے عبد المطلب جناب عبد المطلب کے لئے بھی روایتیں کہتی ہیں کہ اپنے زمانے کے خوبصورت ترین افراد میں تھے کہ جو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے بعد آپ نے سنا ہوگا سادات دیباجی نام سنا نام عمد عزبت لائے گا سادات دیباجی وہ تھے دیباجی سادات جو تھے جو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے کیوں حسن کی بنیاد پر خوبصورتی کی بنیاد پر وہ چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے کہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ دیباجی سید ہے قیمار نہ دیا جائے اس لیے جو چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے ان کی حدتہ یہاں تک لکھا ہے داڑھیاں کیسی ہوتی تھی اور امام نے یہ بھی وجہ بتلائی ہے کہ بنی حاشم کی داڑھی آئیسی کیوں تھی اور ان کی داڑھی آئیسی کیوں تھی ہائے روایات موجود سلوات در محمد وآلہ لیکن ہم کو اس طرف جانا نہیں ہے ہم کو اپنی بات کرنی ہے تو جناب عبد المطلب خوبصورت ترین افراد میں تھے عبد المطلب کے بعد شہاں سے یہ آ رہے ہیں رسول اللہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے تفسرہ ٹائم پاس کرنا ہے کہ میں یہ گھنٹہ پر پڑھنا تھا آپ کر لیجیے جتنا چاہیے حسن پیغمبر میں گفتگو کر لیجیے حالانکہ حسن پیغمبر تو نہیں فضائل پیغمبر پر کل گفتگو ہوگی ساتھ بچے تشریف لائیے سلوات در محمد وآلہ مگر اتنا کم سے کم کہہ سکتا ہے آدمی کہ جس کے حسن کا قصیدہ قرآن نے پڑھا وہ کون صاحب ہے حضرت یوسف حضرت یوسف پتہ نہیں آپ نے سیریل میں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے لیکن روایت دو طرح کی ہے ایک روایت یہ ہے کہ آفیس کی بات ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ راستے دے گئی مل گئی پھر صاحب جو ہے وہ اتنا تو نڑکوں کو یادی ہے نا سیریل دیکھا گا بالکل جو ہے وہ عجیب طرح کی بوڑھی ہو گئی خوبصد ٹائپ کی ہو گئی اب وہ پورا سیرالل نہیں بنایا وہ تو اپنے حسن سے چلتے ہیں کہ سب کہا ہم کو جو کرنا ہے جواری یوسف کے سامنے کون ہے تم کون وہ تم نہیں پہچانا یوسف کرنا ایک سوال کا جواب دیجئے ایک شخص جہے وہ کیا کہتے ہیں یہ وہ آیا پرغمبر کے پاس کوئی ہے کہ سب کالے جنت میں نہیں جائیں گے سلمان فارسی تکو ہوتے جائیں گے پرغمبر نے کہا تو بوڑھے بھی تو جنت میں نہیں جائیں گے سنے نہیں سنے یہ لطیفہ سلمان نے کہا لو ہم تو آئے تھے ان کو ٹھیک کر لیں ہم بھی گئے پرغمبر نے کہا بوڑھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے تا وہ پر جائیں گے یا رسول اللہ پھر ہمار کیا ہوگا اسی لیے جو ہے وہ روایت کہتی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اب جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کسی کو بوڑھوں کا سردار بنایا اور کسی کو بچوں کو سردار بنایا لیکن پرغمبر کی اتنی حدیث ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنت یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو بوڑھوں کا سردار کیوں ہے بچوں کا سردار کہ جنت میں جو جائے گا وہ سب شباب کے عالم میں ہوگا جوانی کے کیسے کیوں کہ دنیا ہم اس کا ایک منظر دکھلا دیا سلوات برمحمد کون ہو تم صاحب ہم خدیع زلیخہ زلیخہ کیا بچپنی سے رہے ہیں پروریش کی ہے زلیخہ نے یوسف کی زلیخہ تم یہ کیا ہو گیا تم کو کل لگے یوسف تمہارا حسن اس نے تمہارا عشق اس نے جو ہے وہ مرش کو اس حال میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخہ میرا معمولی سا حسن دیکھنے کے بعد تو یہ حال ہو گیا اگر کہیں محمد عربی کو دیکھتی تو کیا ہوتا جیسے ہی زلیخہ سے جناب یوسف نے یہ کہا زلیخہ نے کہا ٹھیک پہتے ہو تم کیا مطلب تم نے محمد کو دیکھا نہیں جانتی ہو پتہ نہیں محمد کا نام لیا تم نے میرے دل میں بجیب سی محبت سی لگ رہے یہ محمد کی جیسے ہی اظہار عشق محمد کیا زلیخہ نے جبریل آگئے بس جو ہونا تھا ہو چکا اب تک تمہارے حسن سے فریفتہ تھی اب ہمارے حبیب کی محبت اس کے دل میں آ گئی ہے اب جوانی پلٹے گی جب عشق محمد میں زلیخہ کی جوانی پلٹ سکتی ہے تو جو اس کائنات سے عشق محمد میں جائے گا سلام آدبر محمد وعا ہو گئی بات یہاں تک آپ آ گئے جناب پیغمبر اکرام البتہ ہمیں کلی طور پر قانون بتا دیں آپ کو کہ دیکھئے جو بھی اہدہ الہی کا مالک ہوگا اس کو اپنے زمانے کے ہر انسان سے ممتاز ہونا چاہیے اقلن ہاں یار خاتم النبیین تو تھے ٹھیک تھا مگر جو خوبصورتی ہمارے بڑے اببہ میں تھی وہ رسول اللہ میں میں ہی تھی یہ چانس اللہ کسی کو نہیں دے گا کہ اس کا اہدہ کا مالک کسی بھی نہش سے بلند ہو سکے تو جب رسول اللہ عہدہ الہی کی بنیاد پر عقل کہتی ہے کہ بلند ہونا چاہیے ہر اعتبار سے تو حسن کے اعتبار سے جب رسول اللہ بلند ہوں گے تو علی بھی اپنے اعتبار سے جناب امام حسن علیہ السلام کے لیے روایات موجود ہیں جس کو میں یہاں نقل نہیں کروں گا ان کے حسن کے مطالب ہلکا سا اثر امام حسن کا آیا قاسم میں سلوات پڑھئے سناتا ہوں میں آتی ہے بجائے اس کے کہ میں وہ روایت نقل کروں روایات جو امام حسن کے حسن کے مطالب ہے ہلکا سا اثر آیا بیٹے میں جناب قاسم میں پتا ہے آشور کی روایت کیا کہتی ہے کہ جس وقت جناب قاسم خیمے سے نکلے ہیں مقتل کے لیے روایت کا جملہ ہے کفل قتل قمع ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کے خیمے سے چانت کا ٹکڑا نکل کے جا رہا ہوں مقتل کی طرف قاسم چانت کا ٹکڑا علی اکبر کے لیے بحث کی ضرورت ہے شبیح پیغمبر آپ نے کہہ دیا دیٹھ سال پھر کوئی بحث کا پھر ضرورت ہی نہیں ہے ہو گئے نہیں چنانے مسلم کے دو بچے تھے وہ رات بھر کہلتے رہے پریشان رہے نہیں راستہ ملا فراد کنارے نکلے سمجھ گیا وہ وہی بیٹھے رہے جب صبح کا وقت ہوا فراد نے وضو کیا نماز پر یہ سورج نکلنے لگا تو آپ کیا کریں یہ اس پیڑ پر چڑھ کے چھوپ گئے کہ اب رات ہوگی تو پھر نکلیں گے قریب میں حارس کا گھر ہے اس کی کنیس جو ہے مشربہ لے کے برتن لے کے آئی ہے کہ پانی بھر ہے اوپر پیڑ پہ ہیں لڑکے اور اکس جا رہا ہے کہاں پانی میں تو رہی جو برتن پانی میں ڈالے گا بھر میں کہ اس کو سر تو جھکا نہیں ہے اب جو کنیس نے سر جھکایا جملہ روایت کہی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں دو چاد چمک رہے ہوں مسلم کے یتیم دو چاد قاسم کفل قتل کمر پی آلی اکبر شبیح پیغمبر حسن موجود حسین اہدہ الہی کے حامل موجود علی اہدہ الہی کے حامل موجود اسی ایج گروپ کے آس پاس امام سجاد موجود ایسے حسینوں کے درمیان اگر کسی کو کمر بنی حاشم کا لقب منچائے سلوہ در محمد وار اب ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو سوال اس بات کا کیا علی کے ذریعے دعا قبول نہیں ہوگی تحزیر بھائی نہیں ہوگی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے ذریعے دعا قبول نہیں ہوگی امام حسین صلی اللہ علیہ کے ذریعے دعا قبول نہیں ہوگی سب کے ذریعے ہو سکتی ہے سب تو جو ہے وہ امامت کا اہدہ رکھتے ہیں اسمت کا اہدہ رکھتے ہیں اب باس تو امام بھی نہیں ہے نا اور لقب کیا ہے باب الحوائج کیوں باب الحوائج اتنے جو ہے وہ حاجتوں کے دروازے موجود ہیں ان کو ایک سپیشلی کیوں کہا گیا حدیث ہے حدیث کیا کہتی ہے اب یوگر نے اتنے حسینوں کے درمیان چاند کون ہے کمر بنی حاشم حضرت عباس نا ہاں سب خوبصورت مگر اس میں چاند کون ہے سب کے ذریعے حاجتیں قبول ہو سکتی ہے مگر روایت کہتی اطلب الحاج من حسان الوجو اپنی حاجتیں طلب کرو خوبصورت لوگوں سے تو جب کمر بنی حاشم موجود ہے تو باب الحوایت کا لقب کسے دیا جائے گا سلوات ورمحمد 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 آگے رہتک آپ اب چلیے وہ کمر بنی حاشم جب خاندان کا چاند ہے تو خاندان کے ہر فرد کی نگاہ اس چاند پر ہوگی وہ چاند حسین مسلوم کے ساتھ ساتھ علمدار لشکر کی حیثیت سے دو مصرے ہیں اور دو سوال ہیں میں گارنٹی نہیں لے سکتا کہ مسائب میں آپ کو رولا پاؤں گا کہ نہیں رولا پاؤں گا اس لئے کہ بات اس طرح کی ہے مگر اتنی ضرور کہوں گا کہ آج یہ سوچ کے جائیے کہ پرچم حضرت عباس کیوں اٹھانا ہے اور عباس کے قبضے میں اب بھی نہر فرد کیوں ہے وہ احل کرشما کیا تھا حضرت عباس کا سلوات در محمد بس جب سے ساکت شروع ہوگئے پندرہ بیس پنٹ کافی ہوگئے ایک خارق کبھی جو شروع ہوگئی دس پچیس پنٹ ہوگئے پچیس پنٹ ہوگئے سلوات در محمد بھرد مرورت میری ہے میں انکار بھی کرتا پھر یہاں آنا ہے تو ہم اس چکر میں تھے کہ ایک وجہ پہنچ جائیں گے دو تین گھنٹا سو لیں گے بارہ وجہ جائیں گے کٹ دیکھا جائیں گے ہم پور پر تو بہتر کے لیے ایک ہزار بہت ہے پانچ ہزار بہت ہے دس ہزار بہت ہے پچیس پائیں تیس ایک لاکھ یہ تو وہ دھرکی ہوگی ایک فورس اور تھی اس پر میں نے دو روایت پڑھی اور میرا مذرہ ذریعہ یہ ہے کہ کم والی ہی لے کے جلو تاکہ کسی کو حکاس نہ ہو لیکن وہ کم بھی کم نہیں بعض روایتیں کہتے ہیں دس ہزار بعض روایتیں کہتے ہیں چار ہزار یہ چار ہزار فوج یا دس ہزار فوج اس اصل یزیدی فوج جن کا کام جنگ پر رڑائی کا نہیں ہے ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو یعنی چار ہزار کو یا دس ہزار کو فراد کے کنارے رہنا ہے اور بس اس بات پر توجہ رکھنی ہے کہ کسی بھی طرح سے حسین کے خینے میں پانی نہ جانے پائیں ان کا کام اور کچھ نہیں ہے بقیہ فوج کیا کر رہی ہے کیا ہو رہا ہے ان سے مطلب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے حسین کے خیمے میں پانی ہم کہتے ہیں چار ہزار ماننی یہ دس ہزار ماننی ہے تو ایک آدمی کے لیے چار ہزار آدمی کم ہے ایک روایت کا جملہ کیا ہے اب سنیے تاریح کا کہتی ہے اب باس پہ السلام جو گئے ہیں میدان میں دلوار یہ کہے کہ نیزا نشور ہے نیزا ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر دلوار بھی لے گئے ایک اکیلی آدمی تو ہے دلوار کے ساتھ ہی صحیح اکیلی آدمی تو ہے ایک یہ دس ہزار یا چار ہزار جو گئے ہیں سب سیرا اور یہ بھوپے بھی اور پیاسے بھی چار ہزار آدمی تاریخ کیا لکھتی بہت توجہ سنیا تاریخ کیا لکھتی ہے اب باس گئے اور انہوں نے پانی بھر لیا کیسے بھرا یہ چار ہزار آدمی مر کہاں گئے تھے ایک حدیث سناؤں اگر شعرہ ہو کلامی الرحمن شاعر اللہ کے شاگرد ہیں پیغمبر نے بھی دعا کی تھی حسان کے لیے بعد میں سننا بھی چینج ہو گئے وہ قدیر کیا قصیدہ قادران فورا منکنتمون کہ روح القدس تمہاری حمایت کرتے رہے جب تک تمہارے لیے کہتے ہیں تو اگر جھوٹ نہیں ہے مکرو فریب نہیں ہے تو شیرگوئی سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے اگر مدھت اہل بیت خلوص قلب کے ساتھ ہے تو اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے اور کبھی کبھی شعارہ کے دماغ میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ ہم خطبہ پولٹ ٹک پن جائیں نہیں آسکتی کے مارک میں آپ عقل سے بتائیے کہ یہ چار ہزار فوجی کہاں مر گئے تھے اب باز بھوکے اب باز پیاسے سیدھے فرات میں چلے گئے چلے کہاں گئے تھے پڑی یہ تاریخ بتائے کہ تاریخ کہاں چلے گئے تاریخ چکنے کہاں گئی اب شاعر بتائے گا ہمارے وسیقہی کے سینئر طالب ہیں ہم لوگوں سے بہت حیر ہیں مرانا محسن صاحب آج کل تہران میں آئے ریجیو میں ان کا ایک شیر ہے مطلب ارز کرتا ہوں مسنا ٹوٹا ہے صحیح ہے وہ ہم اس کے ذمہ دام نہیں مطلب آپ تک پہنچا ہے ان کا ایک شیر ہے اور اسی سے جواب مل سکتا ہے کہ جب حضرت عقباس نیزہ لے کر کے یا ٹوٹا نیزہ لے کر کے مشکیزہ لے کر اچھے ایک بات سلوات بر محمد اچھے ایک جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ صاحب اصل میں دھوکہ ہو گیا یہ سب سمجھ نہیں پائے کہ آپ پاس کس مقصد سے آ رہے ہیں جو لوگ یہ سمجھے کہ صاحب آ رہے ہیں اسے ہی جنرلی ہے وہ حضرت عقب پر پیغام پیغام لے کر آئے ہیں امام حسین کا ابن عمر سعج کے بات بات کرنا ہو یہ بات اس وقت صحیح ہوتی جب مشکیزہ کہیں چھپا کے گئے ہوتے ہیں جب مشکیزہ اوپر دیکھ رہا ہے یا کم از کم یا جہاں دیکھ رہا ہے تو اتنا تو پتہ ہے کہ یہ عمر سعج سے بات پر پیغام لے کے نہیں آئے ہیں یا پانی لینے آئے ہیں مقصد چھپا ہوا نہیں تھا گئے کہ آئے ہیں سوائے اس کے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے روایت تو خاموشی جہاں تک میرا متعلق نہیں ہو تو نہیں ماننے مجھ کو جہاں تک میری عقل نبات آتی ہے سوائے اس کے کوئی ہمارے آپ کے پاس جواب نہیں ہے کہ نام کی دھمت ایسی تھی دہشت ایسی تھی ابھی کسی سے پیغام لے کے ساتھ دہشت ایسی تھی اور کسی نے پڑھا میرے باقی کلو اسی لائم پہ چلتے ہیں دہشت ایسی تھی کہ عباس کو دیکھتے ہی اب میں کیا بتاؤں آپ لوگ شہر کے ہمارے گاؤں میں ایک لذب بلدہ کچھا جھار جاتے ہیں تم کو پتہ نہیں پتہا سلوات اور محمد وہاں بس جان لے کے بھاگ چلو وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا توفہ ہمارے آپ کے پاس اس کی علاوہ کوئی جواب نہیں ہے عباس علیہ السلام چلے گئے اب چلے گئے آپ لوگ اگر نہیں گاؤں گا میں سمجھاتا ہوں گا پانی دھرنے کے طریقے الگ الگ ہیں بالٹی ہے اس کا مو چوڑا ہے دبایا آپ کبھی ایک تھوڑا سا وقت لگے بھر جائے گی اٹھا لیے چلے گا لیکن اگر اس کا مو پتلا ہو تو اتنی سپیڈ سے نہیں بھرے گی آہستہ 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 اور اگر وہ چیز چمڑے کی ہے تو وہ تہرے گی اس کے لیے ضروری ہے اس پر پریشر بنانا اس پر دباؤ بنانا تو اب اگر عباس کو بھرنا ہے مشکیزہ تو جھگنا پڑے گا اس پر دباؤ بنانا پڑے گا جتنی دیر مشکیزہ بھرنے میں لگے گا اتنی دیر ساری توجہ عباس کی کہاں آہے مشکیزے پر تو اب تو وہ ادھار متوجہ اب کیا کر رہی ہے پہنچ کہاں مر گئی سوائے اس نے کوئی جواب ہے کہ اتنی تیز بھاگے عباس کو دے کے کہ جب چلتے چلتے رکے سانس برابر ہوئی تو اتنی دور بھاگ چکے تھے کہ عباس ان کی تیر کے رینج میں بھی نہیں آ پا رہے تھے اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے مشکیزہ بھر لیا یہ تو ایک ہو گیا اب اس میں مسئلہ وہی ہے سوال اب آ گیا یہ تو ہم نے وقت لیا یہ تو ہو کہ ہاں پچاس منٹ پڑھا ابھی فوراں کہہ دیتے ہیں اب آئیے کیا آج بھی عباس کے کیا ہے وہ مشکیزہ بھول گیا آج بھی آج بھی نہرِ حلقمہ عباس کے قبضے میں کیوں مہلے آدمی جس ایک لفظ ہندی میں کہتے ہیں تیاغ اس سے اچھا لگتے ہیں جب تک تیاغ کی بھانہ ڈیولٹ نہیں ہوگی تب تک دنیا تمہارے قدموں تو نہیں چھکے گی اور اس کو دکھایا حضرت عباس نے کہا فراج میں جو قبضے میں روایت کہہ دیئے داخل ہوئے چلو میں پانی لیا یہاں تک ہے نا اس کے بعد کا جملہ کیا ہے فضا کر رہا حضرت روایت میں سبل پڑا فضا کر رہا عتشل حسین وعیالہ ورم المابید حسین اور حسین طلوار بن محمد اس لیے نہرِ حلقمہ بھی عباس کے قبضے میں دوسرا مصرہ کیا تھا اٹھائیں دے ضرور کربلا میں اتنا ہونچا کربلا میں اتنا ہونچا کھا عالم کس کا بتاؤ یہ عالم عباس کا ہے یا نشہ ڈیش ڈیش سلوات در محمد ایک فون لگی ہوئی ہے ایک سو دس فٹ پانچ سو فٹ ہزار فٹ بات عالم کی لمبائی کی نہیں ہے بات عالم اٹھانے کے مقصد ہی ہے مقصد عباس کیا ہے کہ اونچا کرتے جانا عاصل مقصد عباس پانی بھر لیا اب اسی میں آپ چاہے روئیے چاہیے جانے دیجئے مجلس ختم موک پانی بھر لیا چلے پشتور چلے تھے کہ رواہ کہتی ہے داہنہ بازو قلم ہو گیا اس سال ماشاءاللہ بہت ترہی کلام ہوا نا بہت سے لوگوں نے ترہی کلام پڑھا یعنی بہت سے شعرہ اس میں موجود سہر 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 نے کلام پڑھا سعید صاحب کے مزرے پر کیوں کیوں پڑھا تاکہ اس شبیداری کے لیے خاص کر کے محنت کر کے لائے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ابھی یہی سہر صاحب جن کی ایک انگلی میں زخم لگ جائے اور میں ان سے کہوں کہ اب کہیے شیر سہر صاحب نہیں بولیں گے اطراف کیا مولانا جو کہہ کے لائے وہی پڑھنے دیئے بھی تو تیس اٹھ رہی ہوگی بیچارے کی اس وقت شیر کہنے کے لائق ہے اگلیت ذرا سا زخم لگ جائے ٹیس اٹھ رہی ہے شیر نہیں کہہ پائیں گے تم بھی تو شاعر ہوگا ابباس کی انگلی نہیں کٹی تھی مولا کے بازو قلم ہوئے تھے ہے نا اگر حضرت ابباس کوئی اور کلام پڑھ دیتے تو تاریخ کہہ سکتی تھی پہلے کا کہا ہوا کلام تھا یاد آگے ہاتھ کٹتے ہی پڑھ لے لگے ہے نا لیکن جانتے ہیں مصرے کیا ہے وہ بتاتا کہ یہ ہاتھ کٹنے کے بعد کلام ہے خدا کی قسم اگر تم نے داہنہ بازو قلم کر لیا ہے انی احامی ابدا عن دینی میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا کیا مطلب ہوا اس کا داہنہ بازو قلم ہو گیا مت سمجھو تمہیں امام سے حج یعنی ابھی ابھی تلوار لگتے ہی شیر کہنا شروع کیا ہے نا کچھ دور چلے تھے بائیں بازو قلم ہو گیا پھر یعنی نا پک شامن الکفاری کلام کہتے جا رہے ہیں ایک مقصد تھا مولا کا ایک مقصد تھا ابباس کا کیا کسی صورت سے مشکیزہ پانی بھرا ہوا بچوں تک پہنچ جائے کیا آپ کو بجا مدھاتا ہے کسی صورت سے مشکیزہ پانی کا حفاظت کے ساتھ بچوں تک پہنچ جائے اور ابباس ہے جو بہت بازو قلم ہونے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مشکیزہ دانتوں سے دبا لیا اور چلے جا رہے ہیں آپ بتائیں ایسی صورت کے ہاتھ میں ان کا ایم یہ ہے کہ کوئی بھی شکل ہو جائے ہم صحیح سالم مشکیزہ پہنچا دیں تو دشمن کا ایم کیا ہوگا آپ بتائیں دشمن کا ایم کیا ہوگا کہ کچھ بھی ہو جائے پانی نہ پہنچے اب جب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پانی نہ پہنچے تو جتنے ترکش میں تیر رہے ہوں گے ہر بات کتاب میں اپنی آقل کیوز کریں جتنے ترکش میں تیر رہے ہوں گے وہ سب عباس کی طرف رہا ہو گئے ہوں گے نہیں ہوں گے اس کا اندازہ اس جملے سے ہوتا ہے کہ کتنے تیر چلے ہوں گے ابھی واپس آؤں گا اس کو سنویے کہ کیوں عباس کیا ہے علم اٹھا کے اٹھائیے ضرور کیوں اٹھائیے کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پورا ہوگا میں ابھی واپس آؤں گا تاکہ دو کتنہ رو لیجئے جب یہ پورا واقعہ ہو گیا اور اسیر کر کے اہلِ بیعت کو لے جایا گیا لوٹ کا سامان اس میں یہ علم بھی تھا یہ روایت ہے اب عقل کی بات نہیں کرو اب روایت ہے لوٹ کا سامان جس میں علم بھی تھا یزید کے سامنے جب رکھا گیا تو روایت کا جملہ ہے کہ لم یسلم کوئی جگہ پرچم کی سالم نہیں تھی جہاں تیر نہ لگا ہو اللہ مقبزلید روایت کا جملہ ہے اللہ مقبزلید سوائے دستے کے کہ جہاں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے مطلب کیا ہوا جب تک ہاتھ جدہ نہیں ہوا علم بھی سے ہلا نہیں اب یہ سن لیا آپ نے روایت کہی تھی جب اس کے سامنے رکھا گیا یزید اُٹھا تھا بیٹھتا تھا اُٹھا تھا کہ یہ کس کے ہاتھ میں تھا مسئلہ یہ ہے یزید جیسے انسان نے پوچھا یہ کس کے ہاتھ میں تھا کسی نے کہا کہ حسین کے بھائی ابل فضل عباس کے ہاتھ اب یہ روایت کا جملہ ہے یزید جیسے ظالم انسان کہتا ہے ایسے بھائی کو بھائی سے وفاداری بردنا چاہیے ایسے ہوتی ہے بھائی کی وفا بھائی سے اب سمجھ میں آیا کیوں کہا گیا اس شبیداری کے مصرہ یہ کیوں دیا گیا پرچمِ حضرتِ عباس اُٹھائیں گے ضرور بات اُٹھانے کی نہیں ہے کمال یہ ہے ہاتھ کٹ گیا علم نہیں چھوٹا بھائی کو بھائی سے ایسا رشتہ رکھنا ہے قیامت تک جیسے عباس نے رکھا ہے یہ ہے مقصد پرچمِ عباس اُٹھانے کا پرچمِ عباس کی بلندی میں کمال نہیں آئے اس علم کو اُٹھا کے بھائی کی بھائی کے ساتھ وفاداری میں کمال ہے اللہ اکھر چلتے رہے بس آخری فترے اور ختم چلتے رہے کہ اتنے میں ایک تیر آکے مشکیزے پہ لگا آقا کی آس ٹوٹی جو رخ خیمے کی طرف تھا وہ رخ پلٹ گیا شاید فرات کی طرف چند قدم چلے تھے گر پڑے یا اخا ادرک اخا حسین کے کانوں میں بھائی کی آواز پہنچی پت دو جملے لگر ٹھوٹوا مولا کے کانوں میں بھائی کی آواز پہنچی باز شکاری کی طرح چل پڑے باز کہتے ہیں پہلے بازو ایک ملا اٹھا لیا پھر آگے بڑھے رکے اترے اٹھا لیا آئے عباس اللہ اکبر کے سرانے سرزانوں پہ رکھ لیا بھائیا کوئی خواہش ہو تو بتا کوئی آرزو ہو تو بولو یہاں پر میں دو روایتیں دو باتیں نقل کرتا ہوں دو مسائب نقل کرتا ہوں جو اس کو حضرت اکباس نے خود بیان کیا اور مجلس تمام وہ ایک ذاکر تھے جن کا نام تھا سید قادم ان کا ایک دوست قادم کے پاس آیا کہنے لگا کہ میں جنابِ عباس کا پیغامبر ہوں آقا نے کہا ہے کہ قادم سے کہو میرے مسائب کیوں نہیں پڑھتا قادم نے کہا یار تم تو سنتے ہو میں بہت پڑھتا ہوں کہا میں نے یہ کہا کہ آقا میں نے سنا ہے مسائب پڑھتا ہے آپ کے وہ کہا نہیں میرے ذاکر سے کہو وہ جو سب سے سخت مسائب ہے کیوں نہیں کہا جلدی بولو میرے مولا نے کیا کہا ہے کہ لگا آقا نے کہا ہے میرے ذاکر سے پوچھو جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے بازووں کو ٹیک دیتا ہے جس کے جسم پہ بازو نہ ہو بس آخری بات و ختم و دعا سر رکھ لیا زانوں پر بھائیہ کوئی خواہش ہو تو بولو کوئی تمنا ہو تو بولو کوئی آرزو ہو تو بولو لاش مت لے جائیے گا خیمے میں کیوں آپ کہتے تھے نا کہ تم فوج کے سردار ہو سردار کی لاش دیکھ کے بیبیاں برداشت نہیں کر پائیں گے ایک دوسری وجہ ہے میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا مجھے شرب آتی ہے بغیر بھائنے کی ان کے ساتھ میں شاید ابباز کی اسی غیرت کی بنیاد پر آج ہی نہرِ الکمہ توف کر رہی ہے ابباز کا دوسری خواہش یہ ہے بھائیہ کیا ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے اگر خون صاف کر دیتے آپ چلتے چلتے آپ کو دیکھ لیتا زیارت کر لیتا کسی زاکر نے اس داستان کو پڑھا بزرگ عالم تھے یہ کم کی بات ہے کم کیا ٹوکا اس زاکر کو ایسی روایتیں مت پڑھا کرو جس کی سند کمزور ہو وہ بچارہ چکھو گیا رات کو ان بزرگوار نے جنہوں نے ٹوکا تھا خواب میں دیکھا حضرت عباس کو آئے ہیں فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے بس ختم ہے تم کربلا میں تھے تمہیں پتا ہے تیر کی داستان کیا ہے میں بتاؤں تم کو تیر کا قصہ کیا ہے جی مولا کہ جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے کہ اچانک آنکھ ایک آنکھ میں تیر لگا ہاتھ ہوتا تو ہاتھوں سے تیر نکال لیتا ہاتھ تو ٹھے نہیں سر کو چمبش دی جب تیر نہیں نکلا تو ترقیب یہ سوچی سر کو جھکایا زانو کے درمیان دبا کے سر اٹھا لے تیر نکل جائے کہتنے میں پیچھے سے گرش پڑا عباس کا سر بھٹا ہوسی موسیقی